پھر بھول جائے گا یاد رہے کہ بچوں کی روزانہ کی تربیت اسکول میں فرس ٹائم کی اور سیکنڈ ٹائم کی تربیت گھر میں اور ہر ہفتے کے بعد جو ان کی ٹیوننگ اور برین واشنگ ہے وہ جمعے میں اور ہم نے تو کبھی جمعے میں لے جانا گوارہ ہی نہیں کیا ہم نے اس کو ویسے ہی سمجھایا کہ یہ ایک اضافی چیز ہے اور غیر جو ہے ضروری چیز ہے نہیں لگاتار کیجئے مسلسل کیجئے میں نے دیکھا ہے پانی کا کترہ واشروم میں ٹونٹی ڈھیلی ہو گرتا رہے ٹپ ٹپ کرتا رہے دن کو اس کی آواز نہیں سنائی دیتی رات کو اس کی آواز بھی ہوتی ہے سوز بھی ہوتا ہے ساز بھی ہوتا ہے اگر کچھ عرصہ یہ چلتا رہے تو ایسا پک کا نشان چھوڑتا ہے پک کے پتھر کہ آپ اس کو جو ہے کسی بھی چیز سے رگڑیں برج سے رگڑیں تارو والوں سے رگڑیں آپ اس کے اوپر تضاب بھی ڈالیں تو اس کا رنگ نہیں جاتا ایک اسی پانی کو ٹپ بھارکے آپ ایک ہی بار پھینک دیں تو فرش پہ رنگ جو ہے وہ نہیں آنے والا لیکن اگر تھوڑا تھوڑا لگاتار بدستور گرتا رہے تو وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے اگر آپ ایک ہی دن ساری نصیت سارا آواز سارا درست سنا دیں گے تو وہ ٹپ گرانے کے مدراتف ہے لیکن ایک ایک بوند کر کے لگاتار ایک جگہ پہ گراتے رہیں گے اس کا ایک اثر ہوگا اللہ کو سب سے اچھا عمل وہ ہے لگتا ہے کہ جو لگاتار رہے بدستور رہے مسلسل رہے بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو تھوڑی کرلو لگاتار کرلو مسلسل رہے گفتگو کا اگلا نکتہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے اور ہم موقع جو ہے اگنور کرتے رہتے ہیں تربیت کے لئے موقع ہوتا ہے اگنور کر دیا میں نے محبوب کو دیکھا مثلا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دائیں آت سے بچہ کھا رہا ہے چل چھڑے ہو پہ وڈا ہو کسے کھ جو اچھا کھڑے ہو کے پی رہا ہے ماں نے سوچا کہوں باپ نے کہا اچھا کوئی نہیں کھا رہے وڈے وڈے تھے مولوی کھلوتے کھاندے پیندے بکھئے تھے یہ دیکھا تو فلائے سے وہ دیکھا تو یہ ایسے میرے محبوب کے دستر خان پہ ایک بچہ آیا اور بچہ بڑا چھوٹا تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہو یہ بچہ کون سا ہے یہ ابو سلامہ اور امہ سلامہ کا بیک ہے باپ اللہ کو پیارا ہو گیا یہ وہ بچہ ہے جو حجرت کے وقت باپ سے اور ماں سے چھین لیا گیا تھا محبوب کے سامنے آیا اب باپ ہوتا تو تربیت کرتا ماں سے بھی چھینا ہوا تھا الگ تھا کفار کے پاس رہا اور کتنی مشکلیں جھیلی تھی اللہ اللہ کر کے مدینے میں پہنچے تو باپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب ماں نے تھوڑی تھی حج سنبالی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا پھر یہ ویسے تن تنائے میں لیکن محبوب نے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بڑی دش لگی ہوئی یہ سہن جس میں چھ سات آٹھ دس لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ یہاں سے کھا رہا ہے وہاں سے کھا رہا ہے بایاں سے کھا رہا ہے بغیر بسم اللہ شروع کر دیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں اس کا باپ نہیں اس کی ماں کی تربیت میں نہیں پلا چلیں خود بڑھا ہو کسی ہو جائے گا آپ نے موقع نہیں جانے دیا کیا کہا یا غلام اپنے بچے تو اپنے ہوتے ہیں کیا کہا یا غلام ہو بیٹے سم اللہ کھانا کھانے سے پہلے رب کا نام لیتے ہیں تو رب کا نام لے بسم اللہ پڑھا وَقُلْ بِيْمِنِكَا اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ جو تیری سائٹ سے قریب قریب ہے وہاں سکھاتے ہیں سکھایا کے نہیں سکھایا جب ہم نے سکھایا نہیں تو پھر شادی آلو میں ہمارا درگت جو بنتی ہے وہی ہونی ہے نا یہاں کی کرسی والے نے وہاں نظر رکھی ہے بھاگ کے چل چمچ پہلے آت میں اور جو مند میں آیا ڈال لیا اور اتنی ہے کہ کھرلی بھرلی پلیڈ سب سے بڑی ڈونڈی یہ بھی ڈال وہ بھی ڈال اب رنگ کا بھی پتہ نہیں ٹیسٹ کا بھی پتہ نہیں ایون کے چیلز کا بھی پتہ نہیں کیا ہے میں ایک شادی میں تھا میرے ساتھ ایک بھائی تھے انہوں نے زندگی میں کبھی زیتون نہیں دیکھا تھا تو اچار پڑے ہوئے تھے انہوں نے زیتون کا اچار بھی تھا انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ کوئی سلاد میں کھانے والی چیز کوئی جامن سٹائل کیے کتنی ہی سوری ڈال لیا اب پہلی دفعہ تو آدھا زیتون بھی نہیں گلے میں سے گزرتا جنہوں نے زیتون کا اچار کھایا وہ جانتے ہیں کہ اس کا مزہ کیسا عجیب کسیلہ سا ہوتا ہے اب جب تھوڑی دیر کے بعد کھانے لگا ہم انہوں نے کہیں دفعہ جی آگی بکواس ہے جب بنیاد میں ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ پہلے دیکھ لو پہلے چیک کر لو پہلے تھوڑا ڈال لو جب پوری قوم امڑی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہمارے کپڑے اسی دن خراب ہوتے ہیں کیوں داغ تو اچھے ہوتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں پتہ تو تب چلتا ہے جب گھر میں جا کے بیوی پکڑتی ہے آکی کیتا جی جنہ تو انوکہ ہے کہ کلیازی کے میں تازی کلفل آکے پہ جیے ذرا کھیال نل چٹا سوٹ بدو دا بدو ہی رہے تینوں ساری عمر نہیں سمجھ ہونی کھان پین کی ہے لا جلدی کر وہ جلدی سے اتار کر کے پھر جو ہے اس کو پانی سے دھویا نہیں دھولا سابن لگایا نہیں دھولا ناکھن سے رگڑا نہیں ہوا برش مار کے دیکھا نہیں ہوا سرف لگا کے دیکھا ایکسل والا اس نے بھی کام نہیں کیا بلیچ دیکھنے کی گھر میں نہیں امسائی کے پاس بھاگی نہیں پینڈ تھوڑا جا بلیچ دیکھیں نہیں میرے بھی مکہ ہے اب منڈینوں پہ یہ جو تھو دکان دھولیا منگوا کے جلدی جلدی دھویا اس داغ کی کہ ہم نے اپنے بچے کو توقل نہیں سکھائی تقدیر نہیں سکھائی محنت نہیں سکھلائی اخلاص نہیں سکھایا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بچارہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی عمر میں خود کشیاں کرنے لگیا ہے تو ہم پھر لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو کر کے اپنے دیگر الللوں پلالوں میں جاگستے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بننے کا وقت پھر بگڑنے میں گزرتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں اس کے اوپر ہمیں قومی سطح پہ بھی سوچنا ہوگا خیر بچوں کو توقل سکھانی چاہیے اور اس کے ساتھ محنت ہے لیکن توقل کا یہ مقوم نہیں کہ چلیں پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے پاس ہونا ہوا تو ہو جائیں گے تقدیر میں لکھا ہوا تو ٹھیک ہے مجام سلطیہ میں اس نے اتفاق سے ایک دن کام کے لیے نکلا بازار کی طرف تو وہاں کھوڑیاں والا سے بسیں آتی تھی چھوٹی لوکل بس میں بیٹھا جمیلہ باز سے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ بڑے اونچے لمبے قد والا صحت مند ایک آدمی سبز رنگ کا جببہ پہنا ہوا اور آوازیں لگا رہا ہے چڑھتے پا جی میرے کلو سرما لے لاؤ دو دو سلائیاں پا لاؤ دے تو میرے پیسے پکا کے اپنے کھایاں بابے انہوں نے نہیں پہنچنیاں پچھانی دیا پچھا دو پھر اس کے بعد اس نے پینترہ بدلا اور کہنے لگا کہ میرے پاس یہ چھلہ ہے بوا سیر جوڑ سارے درد ختم کرتا ہے پھر کہنے لگا بابے انہیں دی سال دا پایا بابے دے اپنے جوڑانے درد نہیں موکے بوا سیر بھی یہ کبڑی بھی رہن دی ہے تُوزی لے لو تو انشارت بیدا ہو جائے دا پھر کہنے لگا کہ میرے پاس تاویز ہیں اس کو ڈولے کے ساتھ باندیئے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے امتحان میں پاس پھر کہنے لگا مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ بابا جی میں پاس ہو جاؤں گا میں کہنے تو تُوزی لے لیا انتو فیل ہو جائے دا کہنے کہ بابا جی میں کیوں کہنے انتو تویز لے لکھی جانا پڑنا کوئی نہیں تیر فٹ پات پہ بیٹا ہوا جسے خود اپنا پتا نہیں ہے کہ کیا آلت ہوگی تو ہم اسے توقل کے اوپر چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر قسمت کو مقدر کے حوالے کر دے ہاتھ کی لکیروں پہ نا جائے غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو توقل کا صحیح مفہوم لیجئے اور اس کے بعد محنت کیجئے وَعَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا اور محنت کرنے کے بعد اگلی چیز جو ہے اس میں خلوص لائیے اور پھر تقدیر کی طرف دیکھئے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور اگر نہیں لکھا تو یہ ایک الگ بات ہے گھر میں بیٹھ کے مقدر اور اختیار میں فرق سیکھیے ماں نے فریج میں کھانا لگایا کہ میں پانچ دن کے لیے مائکے چلے ہوں آپ اور آپ کے بابا گھر میں ہیں ٹائم پہ سالن گرم کر کے کھا لینا یہ فریج میں جو پڑا ہے مقدر ہے اب اختیار کیسے ہے کہ آپ صبح کو ناشتہ گرم کریں ٹائم پہ کھائیں دوپہر کو لنچ ٹائم پہ لیں اور اسی طرح دینر جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کریں اگر آپ نے کیا تو آپ کا اختیار فیدے مند خوش نصیص لیکن آپ کا نصیب آپ کے اختیار کی نظر ہو گیا بدنصیب ٹھہرے کھانا ضائع ہو جائے گا رمضان اللہ نے سب کے لیے مقدر میں کیا ہے اور نصیب اپنا اپنا ہے اختیار استعمال کر کے ماں نے کھانا پکایا ہے بیوی نے لگایا ہے اور بہن نے اٹھایا ہے اٹھ گیا تو خوش نصیب نہیں اٹھا تو بدنصیب اس لیے اللہ نے تعلیم آپ کے مقدر میں کی ہے اس کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں آپ کے لیے تربیت اخلاق مقدر میں کیا ہے اس کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں آپ کے وجود کا ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر بنایا ہے وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ اس میں ہر سسٹم موجود ہے اب یہ تیرا اپنا اختیار ہے کہ تو اس میں کیا فیٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو اس کے بعد اگلی چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی برائیاں تو بیان کرتے رہتے ہیں مگر ان کی خوبیوں کو قیش نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں اکثر بچے جیب کاٹنے پہ کیوں گئے تین سال پہلے عید الفطر کے اوپر ایک انکر پرسن بچوں کا انٹرویو کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو عید والے دن فٹ پاتھوں پہ تھے چوکوں چوراہوں میں تھے ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ بگڑے کیوں گھر سے باہر کیوں عید کے دن بھی گھر کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں گھر سے اس لیے بھاگا کہ میں جتنے بھی اچھے کام کرتا تھا دادا مجھے تا نہیں دیتے تھے کہ تمہیں رامدہ مجھے اچھا نہیں جانتے تھے اب میں اچھا نہیں تو پھر میں برے کام ہی کروں گا اور کسی نے کہا میرے باپ برا بولتے تھے کسی نے کہا میری ماں بری بولتی کسی نے کہا میرا بڑا بھائی مجھے پچھ نہیں سمجھتا تھا اور کسی نے کہا جی مجھے جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن گھر سے نکال دیا جاتا کسی کا الزام یہ تھا کہ بڑے کو تو بڑا پیار دیتے ہیں میرے ساتھ محبت نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں کر رہا ہوں حضرات ہم برائیاں تو اچھالتے ہیں لیکن جو ان کی خوبی ہیں انہیں بھی کیش نہیں کرتے مثلا آپ کو برائی نظر آ رہی ہے کہ بچہ عمر کے ساتھ کچھی عمر ہے تھوڑا سا بڑا ہے اسے کوئی نظر آیا اسکول میں یا کالج میں یا کسی بھی لائف کے حصے میں اسے کسی سے پیار ہو گیا محبت ہو گیا اور اس کی طرف بڑا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کسی چیز کو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے تو آپ اس کو پوزیٹیب استعمال کریں اور اس کو مصبت مور دے دیں اچھی طرح مثلا آپ نے ایک سلوگن دیکھا ہے آئی ایل یو کا اکثر جو ہے لکھا ہوتا ہے ادھر آئی لکھا ہوتا ہے درمیان میں دل بنایا ہوتا ہے اس میں تیر ٹھونکا ہوتا ہے ادھر یو لکھا ہوتا ہے تو میری زبان میں اسے اللو کہتے ہیں اور شاعر نے کہا تھا گلشن کی بربادی کو ایک ہی اللو کا بھی ہے ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا یارو اللو گلشن کی اتنی بربادی نہیں کرتا جتنا اللو نے کر دیا گلشن کی بربادی کو عزت کی بربادی کو ایک ہی اللو کافی ہے ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا اس اللو کو اگر ہم پازیٹیب طرف لاتے کہ بچے کے سینے میں دل ہے دل میں خون ہے خون میں دھڑکن ہے پیار اور محبت ہے یہ دل تو پیار کرے گا یہ دل ہے تو مانگو اور دل ہے تو وانٹس مور اگر یہ دل ہے تو مانگے ابھی اس نے مانگ رہا ہے مگر اس دل کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف کتاب و سنت کی محبت کی طرف والدین اور بڑوں کی محبت اور عزت و احترام کی طرف موڑ دیں تو کوئی برا ہے نہیں نا محبوب نے موڑا تھا کہ نہیں موڑا تھا انگوٹھی بنوا کے دی سونے کی اور بڑی مزے کی تھی پہن کے آیا محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا یار یہ سونے کی انگوٹھی اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام قرار دی ہے اس نے پکڑی اتاری پھینکی سارے لوگ کہتے رہے اٹھا لے لے جا گر بیوی کو دے دینا کہا محبوب نے جسے میرے ہاتھوں میں اچھا نہیں دیکھا میں اسے کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھ کہ مجھے اچھا کیسے لگے گا صحابہ کہتے ہیں وہ پڑی پڑی وہیں رہ گی زمین میں گم ہو گئی لیکن کسی نے اٹھائی نہیں لی نہیں کیونکہ رب کے رسول کو اچھی لگی نہیں کیا ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو یہ رخ نہیں دے سکتے ماں باپ اسے مولڈ نہیں کر سکتے جھنجوڑنا شروع کر دیں گے تانے دینا شروع کر دیں گے مارنے مرانے پہ تلائیں گے گردنے اتارنے پہ اور عزت نت پہ نہیں اسے خوبصورتی سے موڑی ہے رخ دیجئے اس کے اندر جو یہ خوبی ہے جو حسن ہے اس کو اپنائی ہے میں گزر رہا تھا مظفر گڑ کے ایک چھوٹے سے شہر سیت پور سے پیاس لگی ہوئی تھی نلکے پہ اترا پانی پینے کے لیے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنی جو ہے نا وہ رنگ تھا چھوٹا سا کڑا چھلہ جی سے پنجابی میں کہتے ہیں اور وہ بھی سٹیل کا اتار کے اور اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے پھر کبھی ساپ کرتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر ساپ کرتا ہے پھر دیکھتا ہے تو میں نے کہا بھراد کیا گالے کوئی خاص شہر لگ دی ہے کہ جیہا سہیں ہی تا خاص تھوڑا سا شرم آیا تھوڑا سا گھبر آیا جیہا ہی تا خاص کہ کیا ہے اکہ چھلہ میرے یار میں کوئی نشانی دیتی ہے تو میں نے کہا اسے کیوں آپ بار بار ساف کر رہے ہیں اتارا کیوں ہاتھ میں پہنو میں لگا کہنا سہیں کہ میں ہوں گوہا چامنے ولی ان کو گوہا لگے چنگا تھا کہنی میں نے ابھی گوبر اٹھانا ہے اور یہ میرا ہاتھ گوبر کو لگے چھلے کو لگے اچھا نہیں میں اتار کے ساف کر کے جیم میں ڈال رہا ہوں ارے میرے بھائی اللہ کے محبوب نے تجھے سنت جیسا